بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ دیکھ لیجئے ہم اتنے تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں تو یہ دیکھنے کے لئے آپ کو ہماری پوری بیڈیو میں رہنا پڑے گا تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہماری بیڈیو میں جو نیوہ ہیں وہ مجھے سبسکرائب کر لیں جو پہلے سے ہیں وہ مجھے لائک سیل اور کمنٹ کریں تو بس ہم تو صبح سے بنا رہے تھے کھانا تو کھانے میں بنا رہے تھے ہم مرار یعنی کمل ککڑی کی سبجی بنائی ہم نے اور سائیڈ میں ہی تھوڑے سے بیگن رکھی ہوئے تھے تو ہم نے سوچا یہ بیگن خراب ہو کر پھکھی جائیں گے تو ہم نے بس انہیں تھوڑی سی پیاج اور مرچی میں ان کو اسی طرح سے فرائی کر لیا اور سچ مانئے تو یہ سبجی جو ہے بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس طرح سے اگر سوکے بیگن بنائے جائیں تو یہ آپ کو ہم نے فل ریسپی نہ کمل ککڑی کی دی ہے نہ بیگن کی دی ہے اگر آپ کو یہ فل ریسپی چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں ہم آپ کو فل ریسپی جرور دیں گے اور برس کمل ککڑی کے لیے یہاں پر ہم نے پیاج کو ہے جو ہلکا براؤن کر لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے ہم نے پیاج لیسن اور جو ہرہ والا فل آتا ہے اس کا پیسٹ ڈال دیا اور اس کی اچھی سے بھنجائی کریں گے اور پھر یہاں پر ککر میں جو ہمارے مرار ہیں اُبل گئے تھے تو بس انہیں کو چیک کر رہے تھے ہم اور بہت ہی ٹیسٹی سبجی بنتی ہے مراروں کی یعنی کمل ککڑی کی تو بس یہ دیکھ لیجئے اچھے سے اُبل گئے ہیں اور گرم تھے تو مجھے جلن ہو رہی تھی ہاں تو میں کہ کیسے ہم تھوڑے پر ہاں ماشاءاللہ یہ گل گئے ہیں تو بس ان سب کو اب ہم نکال لیں گے اور مطالعے میں کیا ہے اب ہم اس میں مرچی ہلدی اور بلکل تھوڑا سا سوکا جو پیسا ہوا دھنیا ہوتا ہے وہ بلکل جراسا ہی ڈالیں گے تو بس یہ ہماری کمل ککڑی کی سبجی ہے جو پھر تیار ہو جائے گی مسالہ ہے جو اچھے سے بھونج لیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مسالہ بھی ڈال دیا اور بس ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کہیں جانا ہے اچانک میں تیاری ہو گئی کھانا بنا کے فرصت ہوئے نہا دھو کر اگدم پھری ہوتے جا رہے تھے تو فون آیا یعنی ہماری جو بڑی باجی رہتی ہیں ان کے جیٹ کا فون آیا یعنی ہم لوگ ان کو اببہ بلاتے ہیں کہ سادھی میں چلنا ہوں تو پھر چلو اور ہم نے کہا سادھی میں تو ڈاکٹر صاحب جائیں گے پر بولے ٹھیک ہے ان کو بھی تو کیونکہ ان کے گھر میں گاڑی جا رہی تھی اور کھالی جا رہی تھی گاڑی اس لیے تو بس ہم ایک آئیک جلدی سے تیار ہوئے گئے تھے یہاں سے تو بس تھوڑی سی سادھی میں گئے انجوئے کیا تھوڑا سا اور قریب دو تین گھنٹے رکے وہاں پر رکنے کے بعد ہماری کھالا بھی رہتی ہیں اور ہمارے جو اببہ گئے تھے ساتھ میں ان کی بھی کھالا ہے اور ہمارے پاپا کی بھی کھالا ہے اسی گاؤں میں جس گاؤں میں ہم گئے تھے تو سب کے ہاں گئے سب سے ملا بہت اچھا لگا اور کافی سالوں کے بعد یعنی چھے یا سات سال کے بعد ہم وہاں پہ گئے تھے تو بس ہم سب سے ملنے گئے سب نے دیکھا ایک دن سے بہت اچھا لگا وہاں پر کیونکہ بہت دنوں میں اگر ملے تو اگدم ایسے لگتا ہے جانے کتنے دنوں کے بچڑے ہوئے ہیں سب لوگ کھالا لوگ اور ہماری بوہر ساس کی لڑکی بھی ہے ہماری کھالا کے لڑکے کو تو وہ سب ہم لوگوں کو بہت ہی اچھا لگا جا کر اور بہت ہم لوگوں نے وہاں پر انجوئے کیا ہمارے بھاوی بھتیجے سب وہیں تھے سادھی میں کیونکہ ہماری بھاوی کے سب سے چھوٹے بھائی کی سادھی تھی تو ہم لوگ سادھی میں گئے تو بس کھانا کھایا ہم لوگوں نے قریب سات وجہ کے قریب کھانا کھا کے اور ہم لوگ نکل آئے تھے تو ہم لوگ ساڑھے آٹھ پونے نو پر گھر پہ آ گئے تھے مطلب یہاں سے جو گاؤں ہیں ہمارے گاؤں سے وہ جیادہ دون نہیں ہیں پچاس کلومیٹر کے سمتنگ ہیں تو وہاں پر گئے تھے تو بس ہم نے سبجی میں یہاں پر ڈال دیا خوب سارا دھنیا اور گیس کو کر دیں گے بند اور بس یہاں پر جو کمل ککڑی کی سبجی بن کے ہو گئی ہے تیار تو بس جیسے وہاں پر پہنچے سب نے اکدم سے گلے سے لگا لیا کہ اتنے دنوں بات دیکھا اتنے دنوں کے بات دیکھا اور بس ہم اور ہماری باجی تھیں تو بس وہاں پر پہنچے تو بس چائے ناستہ ہوا یہ ہماری باجی ہیں بڑی یہ ہماری ننند ہے اور یہ ہماری بھاوی کی بڑی بہن ہے اور مطلب ان کا گاؤں ہے ہمارے گاؤں سے تو چھوٹا ہے مگر ہاں اچھا لگتا ہے اس گاؤں میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو تیل گھڑے ہیں ہمارے ہاں تیل گھڑے بھرتے ہیں ان کی تیاری چل رہی تھی یہاں پر تو ہم نے اپنے بھتیجے کو فون دے دیا کہ پھیجان بھائی تھوڑی سی بیڈیو بنا لاؤ تو بس ہمارے پھیجان نے جو کچھ جیسا بنا تو بنا لائے بیڈیو اور بولے بوہ اتنی ہی ہم نے بنا پائے ہم نے کہ چلو کوئی بات نہیں تو یہ دیکھ لیجئے کتنا پیارہ لگتا ہے گاؤں میں ایک دم سے چبوترا بغیرہ ہیں جو اچھے سے لپے پتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو بس تیل گھڑے بھرنے کی ہو رہی تیاری یہ نکل آئی ہیں سب لوگ اور دیکھیں ہم آپ کو ابھی ملاتے ہیں اپنی بھاوی سے یہ ہماری بھاوی ہیں سب سے بڑی بھاوی ہیں اور انہی کے چھوٹے بھائی کی سادھی ہے تو بس ہماری بیڈیو کو لائک سیل اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر ہماری بیڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ کر دیں انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ لوگوں سے ملیں گے اور تب تک کے لیے بس اجازت دیجئے اور بیڈیو کو فل انجوئے کریے تو بس اب لوگ چلے جا رہے تھے اور ہمارے راجو بھائی یعنی ہمارے بڑے بھائی یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ کھانا کا بھندارہ دیکھ رہے تھے کہ کھانا جلدی سے تیار ہو جائے کیونکہ مہمان آنے لگے تھے اور مہمانوں کو جلدی جانا بھی تھا اس لیے بس چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیر